محمد الرسول پبلک کو خوش کرو اور شگر کے مریض بن کے واپس آؤ تھوڑے دنوں میں جب شگر کی بیماری ہوگی اس کے بعد بھی تو لوگوں سے کہو گے نا کہ یار میں نہیں کھا سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آج کل جو خوراکیں کھائی جا رہی ہیں نا یہ کسی بھی لحاظ سے صحت کے لیے مفید نہیں ہیں یہ قبرستان آباد کر رہی ہیں جو دعوتوں میں کھلایا جا رہا ہے آج کل اس کا صرف قبرستان کو اور گورکن کو فائدہ ہو رہا ہے ملک اور قوم کو اس کا کوئی فائدہ بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہو رہا کیا کھلایا جاتا ہے کم سے کم درجے کا جو کھانا ولیموں میں اور دعوتوں میں ہوتا ہے وہ ہے نان کورمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے نان کورمے میں جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے کیا یہ دیسیگی ڈالا ہے انہوں نے وہ تیل کولیسٹرول کے علاوہ کوئی بھی چیز پیدا بولے نا بولے یہ تیل کے اثرات ہیں کہ بول نہیں رہے وہ تیل ایسا ہے کھاؤ تو آدمی بس ٹون یہاں ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے بلڈ پریشر کے مریض ہر وقت گھر میں پھڑا کبھی کسی بات پہ ان کا میٹر گھوم گیا کبھی لوگ ان کے بہن بھائی پریشان ہمارے پاس آتے تھے بھائی کا کیا رہے ہیں میں نے کہا جب بلڈ پریشر کا مریض ہے تو چھوڑ دو اپنے حال پہ وہ مانتے تھے کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا تو پھر چیزیں اٹھا اٹھا کے بھیکتے ہیں اور جوان آدمی تیس پہنتیس سال کا پلیٹیں اٹھا اٹھا کے گھر میں شادی شدہ آدمی بچے بھی اس کے سب گھر والے پریشان وہ بھی کہتا تھے یار میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے میں کیا کروں تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا پریزی کھانے کھائیں کہتے ہیں ہاں پریز تو چلتا ہے دوا کھاتا ہوں ایک دن کیا ہوا لائٹ گئی ہوئی تھی کراچی میں اس دمانے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی ایک یہ ڈیڑھ بجے کا ٹائم تھا لائٹ نہیں تھی تو ہم بھی گھر سے باہر نکل کے تھڑے پہ بیٹھ گئے تو دیکھا کہ وہ کہیں سے آ رہے ہیں پینٹ شٹ پہنے ہوئے اور چمکے چمکے جیسے دعوت سے آتا ہے نا کوئی آدمی میں نے کہا خیریت کہہ رہے ہیں وہ شادی تھی اس میں گئے تھے میں نے کہا ابھی آپ مرغو مسلم کھا کے آ رہے ہو کورما بھی پھوڑا ہوگا تسلی سے بریانی بھی بیف بریانی پھوڑی ہوگی آپ نے اس کے بعد میٹھا بھی پھوڑا ہوگا اور ما شاء اللہ تھے بھی گول اور اب آپ بغیر واکنگ کے آپ فوراں جا کے کیا کروگے سو جاؤ میں نے کہا آپ کسی دن دھماکے کے ساتھ پھڑ جائیں گے اخبار میں آئے گا کہ خود کچھ دھماکہ ہوا ہے حقیقت میں خود کچھ دھماکہ نہیں ہوا ہوگا آپ کے پھڑنے کی آواز ہوگی وہ بی پی ہائی ہوا ہے شگر ابھی شگر کی بیماری ابھی انتظار کر رہی ہے کہ کب حملہ کروں میں اور رات کو ڈیڑھ بجے کھانا کھا کے وہ بھی مرغو مسلم اس وقت تو اگر کچھڑی بھی کھاؤ گے تو حضم نہیں ہوگی بھائی اور کھا کے فوراں سو رہے ہیں پھر اٹھیں گے اپنے نو بجے گیارہ بجے فجر بجر بھی نہیں ہے گیارہ بجے اٹھے پھر چلے گئے تو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں رشتہ داروں کو تو اس سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ جب آپ مریں گے تو رشتہ دار تھوڑا سا زیادہ رو لیں گے دو آنسو زیادہ بھا لیں گے کہ یار جب بھی دعوت پہ بلایا کبھی انہوں نے انکار بولو بھائی نہیں کیا دن رویں گے اس کے بعد کہیں گے مرنا تو سب نہیں ہے مرنا تو سب نہیں تو جب تک آپ پبلک کو ناراض نہیں کرو گے نہ آپ دین پہ چل سکتے ہو نہ دنیا پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پبلک کو ناراض کرنا سواب ہے بعض چیزوں میں آپ کو مضبوطی دکھانی پڑے گی پبلک کے حساب سے نہ چلیں اپنے آپ کے حساب سے پبلک کو چلائیں سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال پہلی بات تو سب کے لیے کر رہا ہوں میں صرف اپنے لیے نہیں آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں ہر دوسرے دن کسی ولیبے میں جا رہے ہیں سیزن چلتے ہیں نا بھی عید کے بعد شادیوں کا سیزن تو آج ہماری فلانے کی شادی ہیں آج فلانے کی شادی ہیں آج فلانے کے شادی ہیں جا رہے ہیں ان کو بھی میں دیکھتا تھا ہر دو دن کے بعد بڑی فیملی تھی ہر دو دن کے بعد کسی نے کسی کا ولیمہ ہے اور جا رہے ہیں وہ تو پہلی بات تو آپ یہ تیہ کریں کہ قریبی کون ہیں اور دور کے بولو بھائی کون ہے بہت قریبی رشتدار ان کا حق زیادہ ہے اس میں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا جیسے بھائی کی شادی ہے تو وہاں تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا اب اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ وہاں کرنا کیا ہے آپ نے کہ رشتداری بھی نہ ٹوٹے اور آپ مرے بھی ٹائم پہ اپنے سمجھ باری ہو مرے بھی ٹائم پہ ویسے تو ہر ایک نے ٹائم پہ ہی مرنا ہے لیکن ہمیں وہ ٹائم تھوڑی معلوم ہے ہم کیوں اس کو جلدی کروائیں تو مرے بھی ٹائم پہ اپنے حساب سے انسان کی جو نیچرل عمر ہے وہ تو اسی سال پچاسی نوے اتنی تو چلا لیتا ہے انسان بڑے آرام سے حکیم سعید صاحب تھے وہ کسی کی دعوت اور ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے اٹھتر سال کی عمر میں دو گھنٹے ٹینیس کھیلتے تھے وہ حکیم محمد سعید شہید کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے اٹھتر سیونٹی ایٹ دو سال بعد اسی سال کے ہونے والے تھے اور دو گھنٹے کیا کھیلتے تھے روزانہ اس ایج میں کوئی دانت گراؤں نہیں تھا ایسی بہترین فٹنس یہ جم جا کے نہیں ہوئی تھی یہ خوراک پہ کیا تھا بولو کنٹرول اور ایکسرسائز وغیرہ یہ سب چیزیں اور اتنے کام انہوں نے زندگی میں کیے ہیں کہ انسانی اقل حیران ہوتی ہے کہ ایک شخص چوبیس گھنٹے میں اتنے سارے کام کیسے نمٹاتا ہے تو بہت قریبی جو رشتہ دار ہیں بہت قریبی بھائی بہن ہو گئے خالہ پھپی مامو چچا یہ چار قسم کے جو ہیں نا یہ کیا ہیں بولو بھائی قریب اسی طرح ساس سسر سسرال میں ساس سسر بس آگے نہیں کہ سسر کے چچا سسر کے مامو ساس کی نندوئی کی بہن یہ لوگ بتاتے ہیں آج ان کی شادی ہے وہ نراز نہ ہو جائیں آبی چھوڑا کی وہ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا بن بلائے مہمان بن کے گیا بیل بجائی میزبان نے پوچھا گھر سے کوئی بندہ نکلا کون اب اس کو بھوگ لگ رہی تھی کھانا کھانا تھا تو رشداری تو بتانی تھی تو کہتا ہے کہ میں آپ کے والد کے چچا کے مامو کے خالہ کے بھوپی کے دیور کے جیٹ کے فلانے کا فلانہ ہوں اب وہ کہاں اتنی دور اس کا دماغ اس نے کہا یارب رشداری تو نکال لی ہے کھلانا پڑے گا لیکن تھا بڑا ہوشیار گھر میں لے آیا اس کو پلیٹ روٹی رکھی اور پلیٹ میں جو سالن تھا وہ صرف پانی تھا کہتا ہے یہ کیا ہے کہہ رہا ہے یہ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے صحیح ہے یعنی جتنی گاڑی رشداری ہے تو اتنا گاڑا شوربہ ہے بات بالکل صحیح ہے کہ رشداری جوڑنے کا حکوم ہے تو جتنا قریبی رشدہ ہوگا اس کو جوڑنے کی اتنی ہی زیادہ بولو بھائی تاقید ہے ہم نے پتہ نہیں کیا کہاں کہاں سے وہ فلانے کے دمکانے کے جٹھے ننیال کے فلانے کے بھائی اپنے بہن بھائیوں کی فگر کرو صحیح ہے بہت زیادہ ہو گیا کزن آگے ٹھیک ہے رشتہ ہے جب اچھا سلوک کرو لیکن اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو متاثر ہونے مت دو کام بھی تو کرنے ہے نا ہر وقت دعوتوں میں ہی جاتے رہیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں آج فلانے کے دعوت ہے ادھر چلے گئے پھر آج اس کے دعوت ہے ادھر چلے گئے پھر آج اس کے دعوت ہے پھر آج اس کے دعوت ہے پورے سال سوائے محرم کے محرم میں لوگ سمجھتے ہیں مطلب نہیں اچھا نہیں ہے چلتی رہتی ہیں کھاتی رہتی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو قریبی لوگ ہیں ان کی ولیمے میں یا ان کی شادی میں تو مجبوراں جانے ہی ہے بھئی یہ تو رشتداری جوڑنا بھی تو شریعت کا حقوق میں اب بھائی کی شادی ہے اور آپ کہو چونکہ میں پرہیز کر رہا ہوں میں تافتان نہیں کھاتا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر مزید تافتان کھائے تو بم دھماگے کے ساتھ پڑ جائیں گے بعض لوگ اتنے گول ہیں اور تافتان کھا رہے ہوتے ہیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار آپ آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو ہم کھائیں تو چلو کے سمجھ میں بھی آتا ہے آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اصول یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر یعنی آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے قریبی رشتہ ہے آؤں گا لیکن میں کھانا اپنی مرضی کا کھاتا ہوں مجبوری ہے مجھے حکیم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک تافتان بھی کھایا تو آپ فوراں مر جائیں گے تھوڑا سا توریہ کرنا جائز ہے فوراں کا مطلب یعنی پندرہ بیس سال کے بعد یہ بھی فوراں ہی ہے نا بھی جوان آدمی کو پندرہ بیس سال تھوڑا سا گول مل کرنا پڑتا ہے ٹوپی کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کام یہ جائز ٹوپی ہے ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہو نقصان پہنچانے کے لیے ہو ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو اپنے جائز حقی وصولی کے لیے ہو یہ والی ٹوپی جائز ہے ہمارے حضرت حج کرنے گئے وہاں کسی نے دعوت کی زبردستی ہے حضرت کوئی دیر ہو رہی تھی کہیں پہنچنا تھا وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے تو پھر حضرت نے وہ ان کو کہا کہ ہمیں کہیں اور دعوت ہے ایسے کچھ گول مول بات کی حالانکہ وہ کہیں اور دعوت نہیں تھی لیکن وہ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اللہ کے گھر میں دعوت ہے اللہ نے ہمیں بلائیا تو وہاں دعوت ہے اللہ حاجی تو اللہ کے مہمان ہو اس طرح کے کوئی گول تو یہ جائز ہے ایسے موقع پر ورنہ آپ سیدھی سیدھی اس کی مثال ایسے دیتا ہوں آپ کو دیکھو آپ دکان میں جب بیٹھتے ہیں دکان والے لوگ ہیں ان کے صبح شام لوگ بعض دفعہ دکان والے کے پاس چینج نہیں ہوتا ہوتا ہے مگر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر پانچ ہزار کا چینج میں نے اس کو دے دیا تو کسٹمر کو کیا دوں گا میں اب ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ جب کوئی چینج مانگنے آئے تو آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ میرے پاس چینج نہیں ہے مطلب ہے کہ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے اتنا چینج نہیں ہے کہ میں لوگوں میں بھی مانٹنا شروع کر دوں ہاں اگر اتنا چینج ہے تو پھر اس کی مدد کرنی چاہیے بلا وجہ کسی کو انکار کر دینا غلط ہے لیکن اگر اتنا چینج نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ بھئی میں پانچ ہزار کا اس کو دے دوں گا اگر تو اگلا کسٹمر آئے گا تو میں اس کو کیا دوں گا اور سارا دن کسٹمر کی لائن لگی ہوتی ہے تو ایسے موقع پہ آپ ٹوپی کس طرح سے کرائیں گے مجبوری میں بلا مجبوری کے نہیں بات کر رہا مجبوری میں آپ ٹوپی یوں کرائیں گے کہ بھائی میرے پاس چینج نہیں ہے کیا مطلب آپ کو دینے کے لیے دل میں نیتی ہوگی آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے اتنا نہیں ہے کہ آپ کو بھی دوں اب اگر ایسی مجبوری میں یہ توریہ یہ جائز نہ ہو تو بہت مسکل میں پھنس جائے گا انسان صاف بات کرے گا کیا مطلب کسٹمر آئے کوئی صاحب آئے پانچ ہزار کا چینج ہے ہے مگر آپ کو نہیں دے سکتا تو وہ اتنا نیک شریف نہیں ہے جو بڑے آرام سے چلا جائے آپ کہیں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دن بھر کسٹمر آئے وہ کہا بھائی نکال یار بعد میں دیکھیں گے دے بھائی وہ کھڑا ہو جائے گا سر پہ پھر دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا تو جان چھڑانے کے لیے آپ کیا کہیں گے بھائی چینج نہیں تو یہ ٹوپیاں آپ دعوت میں بھی کرا سکتے ہیں آپ بولیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک خطرناک بیماری ہو گئی ہے اگرچہ نہیں ہوئی ابھی لیکن وہ بیماری ظاہر ہے ہونے والی ہے جو سب کو ہو رہی ہے شگر سب کو ہے بلڈ پریجر ہر دوسرے آدمی کو ہو رہا ہے ہر دوسرے آدمی کو دل کی بیماریاں لاہق ہو رہی ہے مٹاپا ہر دوسرے آدمی کو ہو رہا ہے تو ہر چالیس سال کے بعد سب ہی بیمار بنے ہوئے ہیں تو مجھے ایک بہت خطرناک علامتیں ظاہر ہونا ایسا سچویشن بنا کے پیش کریں اور مجھے کہا ہے حکیم صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی دعوتوں کا کھانا بولو بھائی نہیں کھانا بولا ہے کہ بس خودکشی کا گناہ ہوگا تھوڑا سچ لگاؤ مسالہ تو وہ پتہ آگے کیا کہہ ابہ یہ پریز پریز کچھ نہیں ہے یار تم جب تک ان ڈاکٹروں حکیموں کے چکر میں پڑے رہو گے نا تمہارا یہی مسئلے ہیں وہ دیکھو اتنا کھاتا ہے اسے کچھ نہیں ہوا وہ دیکھو اتنا کھاتا ہے تو آپ اس کو بولو وہ دیکھو کھایا تھا مر گیا بچنے والے کم ہیں مرنے والے زیادہ ہیں تو آپ اس کو بولیں کہ بھائی میرے ساتھ مجھے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا لیکن مجھے ساتھ ہو رہا ہے میں جب کھاتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے ایسے کچھ کریں وہ تو آپ کو فطرت خود سمجھا دے گی کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے جائیں ضرور ایسے قریبی رشداروں کی دعوت میں کیونکہ پھر قطع رحمی یہ بہت بڑا جرم ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ کھانا گھر میں اپنا جو تمیز والا کھانا ہے جو انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں وہ کھائیں اور آپ دعوت میں پھر چلے جائیں اور ایک طریقہ جو مجھے بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا ہے کہ بہت زیادہ اسرار کریں تو چھوٹا سا نوالہ بنایا میں ایسے کرتا ہوں دعوت میں اتنا سا نوالہ بنایا یوں کر کے ہلکا سا ڈبو کے ایک آدھا گھنٹہ اسی کو چباتے رہے وہ سمجھتا ہے کہ کھا رہے اور دو آدمی ایک پلیٹ میں شریک ہو جائیں یار تم بھی میرے ساتھ ہی آجاؤ تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ آپ نے کتنا کھائے اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ میں کھا کے آیا ہوں ان کو بتائیں کہ بہت سخت بھوگ لگی بھی ہے تو اس طرح سے ٹوپیاں کرائیں گے تو انشاءاللہ ہسی خوشی زندگی گزر جائے گی اور ورنہ بڑا مسئلہ ہے بھائی آپ پبلک کو خوش کرنے میں لگے رہے کسی نہ دین کے کسی کام کا رہتا ہے نہ دنیا کے کسی کام